مردبات کی مشہور و معروف عدبی تنظیم حمدونات فاؤنڈیشن کے زیرے تمام سالہہ اے گزشتہ کی طرح اس سال بھی محلہ گل شہید میں سیال گورٹ پر حاجی شاہد حسین کے مکان پر جشنے میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بز میں حمدونات مناقض کی گئی جس کی صدارت فاؤنڈیشن کے صدر گوھر زادہ منصور عثمانی نے فرمائی اور نظامت کے فرائد جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد آصف حسین نے انجام دیئے محفل کا آغاز حافظ محمد عمر نے تلاوت کلام الہی سے کیا بادہو محمد ذہین اشرفی نے نظرانہ حمد شریف پیش کیا نشست کے پہلے دور میں شہر کے معروف ناتھوان حضرات شعیب اشرفی پرویز احمد راہد علی قدوسی زاہد حامدی قاسی محمد قدوسی اسد اشرفی اور چاند نئیمی نے بارگاہ رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی دوسرے دور میں مشہور شاعر زیازمیر ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر مجاہد فراس کے علاوہ امروحہ سے تشریف لائے مہمان شہرہ اکرام حافظ سعد امروحوی اور زبیر ابن سیفی امروحوی نے اپنے منظوم جذبات نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی مردبات کے نوجوان شاعر زیازمیر بارگاہ سرور کوننس صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اس طرح مدھسرا ہوئے کہ مالو ذر پر سر بلندی کا نہیں دارو مدار سر بلندی تو غلام مصطفیٰ ہونے میں ہے حمدونات فاؤنڈیشن کے نائب صدر ڈاکٹر مجاہد فراد نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے پڑھا مصطفیٰ و مجتبہ یاسین و تواہہ آپ ہیں سب سے اولہ سب سے عالی سب سے عرفہ آپ ہیں سب کے بطلہ سانی کے سب کے حادی سب کے مارا سب کے مل جا آپ ہیں سب کے حادی سب کے مارا سب کے مل جا آپ ہیں بے جسوں کا بے سہاروں کا سہارا امروحہ سے تشریف لائے معروف شاعر زبیر ابن سیفی نے پہلے اپنے دادا جان ماسٹر عبدالرعوف امروحوی مرہوم کے جذبات پیش کیے بعدہ اپنے جذبات کو عقیدتوں کا پیرہن عطا کرتے ہوئے کہا موسیقی موسیقی میں کہوں گا کہ شاہِ ہر دوسرا کام ہے اور کیا مانگنے کے سوا سرور امبیاء کام ہے امروحہ سے ہی تشریف لائے معروف شاعر حافظ سعید امروحی نے اپنے مخصوص انداز میں ناتیا کلام کا نظرانہ پیش کرنے کے علاوہ میراج نامہ بھی پیش کیا ناتے پاک پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا بس وہ ہی زندہ ہی زندہ ہی ہو گئی صدر محفل منصور عثمانی نے اپنی عقیدتوں کے گلاب اس طرح نظر کیے انہوں نے کہا یہ درودوں کا محکنا یہ سلاموں کی بہار محفل نات محفل کے اختتام پر معروف عالم دین مفتی محمد دانش القادری نے سفر میراج پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ نماز و روزوں کے علاوہ اس رات کا سب سے بڑا تحفہ اور پیغام یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے کسی کے دل کو ٹھیز پہنچے مفتی صاحب کے بیان کے بعد صلات و سلام پر محفل کا اختتام ہوا صاحب خانہ حاجی شاہد حسین نے سب کا شکریہ ادا کیا اس محفل میں مردبات کی مختلف درگاہوں کے سجادہ نشینان و آل انڈیا خانقاہی ایک تامشن کے عودے داران ریٹائرڈ انجینئر نواب حیات النبی خان الہاز سید شبلی میاں مکملی الہاز سید سرور میاں مکملی صوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی حافظ افتخار حسین سابری صوفی شکیل اختر قادری سید یوسف علی قدوسی سابری صوفی سبت نبی اشرفی کے علاوہ ماسٹر رئیس احمد سید ارشد علی ٹی ٹی ڈاکٹر رضوان شکیل احمد خان خلیفہ الہاج اسغر جمالی شمسی سید محمد حاشم قدوسی محمد ریاض محمد علیاس فیضان موینی الہاج ناظر حسین خوشحالی صوفی شمس الحسن قدیری تاج بابا صوفی زاہد حامدی قاسم احمد قدوسی قدیر احمد جعفری الہاج محمد سلیمان شمسی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں شمع توحید و رسالت کے پروانوں نے شرکت کی محمد بذیر رسالت impیم قیلت بگیaling